جی آگے اب ذرا بات موسم کے مزاج کی بھی آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کیونکہ موسم کا مزاج آج بہتر ہے لیکن محکم موسمیات کی پیشنگوئی یہ ہے کہ کل اور پرسو موسم کا مزاج بدل سکتا ہے بالائی اور میدانی علاقوں میں ایک بار پھر مغربی ہواوں کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے حلقی سے درمیانہ درجے کی بارشیں اور کہیں پر براباری ہونے کا بھی امکان نظر آ رہا ہے اور محکم موسمیات کی طرف سے جو پیشنگوئی کی گئی ہے اس میں آج کا دن تقریباً ٹھیک ہی نکلے گا لیکن کل سے ایک بار پھر موسم تبدیل ہوگا بلکہ اکیس تاریخ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ موسم بدلے گا جنوبی کشمیر اور خیطہ چناب کے اندر برپاری اور بارشوں کا امکان ہے گزشتہ کئی روز سے ہم دیکھ رہے تھے کہ موسم خوشک تھا لیکن درجہ حرارت مسلسل نکتا ہے انجماعت سے نیچے جا رہا تھا کشمیر صوبے کے اندر بھی اور محکم موسمیات نے اب 21 پروری کے بعد یعنی آج سے موسم میں تبدیلی کا امکان ظاہر کیا ہے ڈیریکٹر جو ہیں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے سولنم لوٹس ان کے مطابق جمہو کشمیر میں یا خیطہ چناب کی جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر ہلکی برپاری اور بارشوں ہو سکتی ہیں اور 22 اور 23 پروری کو وادی کشمیر کے دیگر مقامات پر بھی دور دور تک ہلکی بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جمالی کشمیر کے کچھے کے علاقے میں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے وہی محکم موسمیات کے ترجمان ہی کہتے ہیں کہ درمیانی رات سے جہاں سرنگر میں کم سے کم جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ صرف اشاریہ آٹھ ڈگری سینکشر تھا اس کے علاوہ لدہ اکیوٹی کے اندر بھی دراست جہاں پر کم سے کم درجہ حرارت منفی جو ہے وہ 13.5 تک کرگل میں منفی 11.2 اور زلہ لے کے اندر منفی 6.7 تک پہنچ گیا ہے یہ ریکارڈ جب اس وقت درجہ حرارت ہو رہا ہے تو ایسے میں بدلتے موسم کے بیچ بارش اور ہلکی برپاری کا امکان خطہ چناب جروبی کشمیر شمالی کشمیر اور جمہوں کے میدانی علاقوں میں بارشیں بھالائی علاقوں میں ہلکی برپاری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مہکمہ موسمی آتی جانک سے